ایک صادق نے پرشن پوچھا ہے کہ گرہ دیو ہم بھگوان بھائرو کو گرہ دیو کے روپ میں کیسے سویکار کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی لاب یا ہانی کیا ہو سکتی ہے اس میں میرا اس پرشن کا اتر تھوڑا سا بھی ستار سے ہو جائے گا پر ثم تو ہم اگر بھگوان بھائرو نات کو گرہ روپ میں سویکار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گرہ ہوتا کیا ہے لوگ اندھی دوڑ میں گرہ بناؤ گرہ بناؤ گرہ بناؤ چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے ان کا منطب جو سانسارک لوگ یا سانسارک اچھائیں ہیں وہ ہوتا ہے گرہ کو ارد بہت گہرا ہوتا ہے تو میری کچھ ویڈیوز ہیں گرہ کیا ہے ان تین چار پارٹ کی ویڈیوز کو پورا ایک بار آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں آپ ان تین چار ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ گرہ کیا ہے اب جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ گرہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بھگوان بھہرب کے گرہ سروف کی بلکل آپ گرہ سروف میں پا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو گرہ بنانا پڑے گا کیونکہ بھگوان بھہرب اتنی اُگرتم شکتی ہے اتنی ہٹ دھربیتا والی شکتی ہے اگر جانسی چوک ہوئی جانسی ایک سوئی نوک کے برابر بھی اگر گلتی ہوئی اور اگر وہ پلٹا یا اُس نے آپ کے جو بھی گوجہ پاٹ ہے اُس میں کہیں اگر گلتی پا لی نیتی نیم کے برود دیکھ لیا تو نشت طور پر آپ کو اتنا بھیانک دنڈ ملے گا آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اگر اُس کو رشت کرا تو وہ ایسا دیو ہے کہ جانموں آپ ناغ رگڑتے رہ جائیے آپ گردن کاٹ کاٹ کے اُڑا دیجئے وہ ماننے والا نہیں وہ بہت بھائنک پریم کرنے مالا ہے اور اتین تکرور ہے بہت نردائی بھی ہے ساتھ ساتھ تو اگر ایسے ماسٹر ایسے ٹیچر ایسے گرو کی پری کلپنا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اُس کو اپنے جیوان میں گرو شروع میں اُتار سکتے ہیں اتنا کٹھور ٹیچر کہ جناسی گلتی بھی نہیں سکارتا ہے اور اُڑا دے گا گردن جنمہ تم نے پوجہ کرے ہو ایک گلتے تم نے کرے ایک گردن اُڑا دے گا اُچھے گوئے نہیں اگر ایسی آپ کی شمتہ ایسا آپ کا تیج ایسا آپ کا اوج ہے تو آپ اُسا شکتی کو اور بہر و ناد کو اُگر تم روپ کو مہا کال کے اپنا گرو روپ میں سویتار کرسیں اس میں بہت سارے نیم قائدے قانون ہوتے ہیں جو وہ بھی آپ کو گرو پدیتی سے ہی پتا چلے گا گرو شیش پرمپرا سے آپ فولو کریں گے گرو کے باتوں کو آدیشوں کو مانتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو وہ ویدھان ملیں گے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ تو سیدھے سیدھے بھاگوان بہرہو آکے سکھانا چالوں کر دیں گے سامنے بیٹھ کے آپ کو اسے ہی کوئی روپ شریر دھاری جس کے بھیتر وہ تک پرویراجمان ہو اس کو ماننا پڑے گا اور اس روپ میں بہت بھیتر سے ماننا پڑے گا ایسا نہیں کی ایسا ایسا نہیں کی ایسا فورس ٹیج میں پہلے ان کو گروہ مان لیتا ہوں اس کے بعد جب بھرمنات جی آ جائیں گے تو میرا ادیش پونڈ ہو جائے گا ان کو سائٹ کر دوں گا اور میں آگے چلا جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ گروہ کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے جس دن آپ گروہ کو سمجھ گئے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ گروہ ہوگا اور یہ جتنے بھی نشا کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اب میں نشا کرنے لگا ہوں تو میں بھرہ اپاسک ہو گیا ہوں یہ ان کی مورکتہ ہے جس کا ان کو پرنام ایک نشجت سمیں پہ وہ سوائم دیتا ہے خوب نیٹ دارو پیتے ہیں گانجا سگیرٹ اور اسی پرکار سے رہنا جیسا ان کا چترہ بتایا گیا ہے اس تقو میں اس کا دنڈ کا نردھارن اسی سمیں ہو جاتا ہے جب وہ کوپی کرنا شروع کر دیتا ہے کی واسطے بکتہ میں تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا ہے وہ اپنے نشے کی الگ دنیا میں رہا ہوتا ہے تو اتنا ویبھت چھتر ہے اتنا اکلپنی چھتر ہے اتنا انشجت چھتر ہے اس بھگوان بھرونات کا کہ کسی میں کھشمتہ ہی نہیں گڑنا کر دے کوئی چال ڈھال ہی نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی چال ڈھال نہیں سمجھ اپریم ارانت اپریم اتنا اپریم کی کوئی دے ہی نہیں سکتا اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا نردی ہڈییں چوا چوا کے کٹر کٹر کے کھائے گا اپنے اپنے سیو کھا دے گا اگر جناسی گلتی ہوئی کیسے ہوئی تو آیا کیسے میرے جون میں رحمت کیسے ہوئی اور آیا تو آیا اس کے بعد تو نہ گلتی کرے اسی سمجھ پھر گرو کی مدھ تیج اپنے اپنے اندر تاپ لانا پڑے گا اپنے اندر وہ نیتی نیم کو پالن کرنے کی شمتہ لانی پڑے گی کی اتنا ویروض ہونے کے باب جو سماج میں آپ اپنے نیتی نیم پر اڈگ رہے سارے کشت ہونے کے باب جو بھی آپ ست پالن رکھتے پہ چلے ایسے بہت سارے نیتی نیم ہیں جن کو آپ پالن کر دے چلنا پڑے گا دیرے دیرے آپ کی بھی تیج اپن ہوگا تاپ اپن ہوگا صادق بہرم نا سامنے کرنے کی شمتہ ہے کسی میں اتنا تیج پنج سامنے پرکٹ ہو جائے گا پورا کا پورا موقتی ڈال دیتا ہے بھیتر سا بہر پھینک دے گا بہر سا بھیتر پھینک دے گا کار سا پر پھینک دے گا کار کی گڑنا میں ہی نہیں آؤ گے تم نا بہانک پرکاش بری پنج جیان کا بھندار بریم کا آدھا شاید جیسے ایک خپر ہو اور خپر میں ان کے جنموں سے سنجد مرب بھراؤ ریم کا مرت اور لبا لب بھراؤ اور اسی میں ہی دوسرا روپ بھیانک وش کرو جوالا بھری ہو اور کب اس لب بھرے ہوئے خپر میں سے کب پریم چھلک جائے کب کرو چھلک جائے جو نہیں پتا کوئی اندازہ نہیں لگا پائے جو اندازہ لگا لے وہ سمجھ لینا کہ وہ نہیں سمجھ پا رہا اس اشتر کو اپنی من کی گڑ نام پس ہو جیسے میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو ادھارن بھی دوں گا ایک ادھارن کی طور پہ بھی میں آپ اس پرشن کو بتانے کا پریاز کر رہا ہوں کہ یہ پرشن جو آپ نے پوچھا ہے جیسے پریرنہ سے آ رہا ہے اس پریرنہ کو بھی جانتا ہوں آپ اس پرشن کی اتر کو میرے ہر اینگل سے سمجھ نے کا ترہا ہوں میرے جتنے دادہ پر دادہ پتہ دے جتنے سب تھے سب بھگوان بہروں کے ہی اپاسک رہے ہیں اکال بہروں کے اور اس کے علاوہ تو میں نہ جانتا ہوں نہ میں مانتا ہوں میرے لئے تو وہ سب کچھ ہے میرے مکتی کا دعا بھی اسی نے کھلا میرے میرے ساتھ جوڑی بھگوان بھٹو بھروں کی سادنہ سے شروع کر باتا ہوں اور دیرے دیرے ان کو آگے بڑھاتا ہوں بیچ بیچ میں اور بھی سادنہ ہوتی ہیں تو یہی کارٹ گلو کا ہے کہ آپ کی منظرہ آپ کی سنسکار آپ کی ورطمان اقتطیق کے روپ آپ سادنہ کرتا ہوا چلتا ہے آپ کی اوزہ کو دیرے دیر بڑھاتا ہے اب اس میں ایک اچھا ادھارن ہے اور سجیم ادھارن ہے اس میں آپ کو گیاد ہوگا کہ گرو کی آوش تک کیوں پڑھتی ہے آپ کو کون بتائے گا کب کون سا مندر کرنا ہے آپ کو کون بتائے گا کہ اگر سامنے پرکٹ ہوگا بدھی ہین ہو جاؤ گا بیوک ہین ہو جاؤ گا اس میں مو ڈجائے گا اگر سامنے ہو گا تو کیا کرو گے کون بتائے گ گرو تو بتائے گا ایسے ہی کہا گیا گرو برحمہ گرو بشنو گرو دیو مہیشور گرو ساکش برحم دس مہیشور گرو ایسے نہیں کہا گیا اس کی پہل پہل گرو پہل گرو ہی بتائے گ ہی شم ہمارے بچ شم تا کھا ہیں تو ایک ادھرن کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کا پرائز کرتا ہوں یہ سجی دھارن ہے یہ جیون دھارن ہے ہمارے ماما جی جو بہرہ ہو کہ انہیو پات سکتے ان کی جیون کی گھٹنا ہے کہ وہ بہرہ امنات کو پکارتے تھے اور برشوں پکارتے رہے اور ان کی یہ ہٹ دھرمیدہ دیں کہ وہ میرا گروہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا میرا گروہ تو صرف بہرہ ہو دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا میری بہرہ سے بات چیت ہوتی تھی ہم نے بہرہ ساتھ بیٹھ کے بہت سٹھان کرے ملت رہے ڈیلی کا ملنا ہے اگر آئے گا تو بہرہ آئے گروہ شروع میں میرے جیو بن لگ کوئی نہیں آئے گا کسی میں کھشمتہ نہیں میرا گروہ بن لگ ایک طرف سے ان کا پوائنٹ اچھا تھا جو بہرہ ساندر کا ہوت ہے لیکن دوسرا پوائنٹ یہ تھا جو میں ان کو سمجھ جاتا تھا میں بہت سارے گروہ سمیدہ ہوں بہت سارے گروہ رہے اب میں ان کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ سامنے آئے گی تو وہ مانتے نہیں تھے میری بات عمر میں بڑھے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کی کارنم سمجھ رہے ہوں میں بہت تھا کہ کسی میں ایک گروہ کو آپ دھارن سے پھر اس کے بعد سادھ نہ کریں لیکن وہ نہیں مانتے تھے ایسا ہی ہوا برسوں سادھ نہ کرتے رہے بھگوان بہرہ اونات کی اور شب دوس ایسا ہوا کی اچانک سے بھگوان قوال بہرہ خام لکھ ہوا ایک شمدہ آئے کہ ہم پہ چان لیں دیکھ شکتہ جب سامنے پرکٹ ہوئے وہ بھائی پاسک تھا تو بہت ہٹی بھی تھا اور کسی سے لڑنے بھی شمدہ رکھتا تھا اپنے جیشتے سے ہی سامنے لڑنے لگا روپ کبھی دیکھا نہیں کبھی جانا نہیں وہ تو بس جو فوٹو میں اور جو کتابوں میں لکھا وہ ہی سمجھ لیا اس لیکن جو اس کا انمت روپ ہے جو ملکل اگیات ہے جس کا روپ نہیں ہے اس روپ میں آپ دیکھ رہے ہو تو کیسے پہشان ہوگے بدھی کے سارے آیاموں میں فٹ نہ ہونے والا وہ روپ ہے تو دہی پہنٹ دی سمجھ نہیں آیا کیا کرے تو لڑنے لگا وہ صادق اس بہرون سے کہ تو کون ہے بتا کون ہے اور وہ سامنے مسکرات رہا مسکرات رہا مجھے بلائے دیکھتا ہوں پہچانتا نہیں پہچانتا بہت دیر تک بحث ہوتی رہی کہ تو نہ مجھے بلائے تو بتا کون ہے وہ کہت رہے میں نہیں بلائی اور انت میں جب وہ چل لائے گر جائے اتنی گر کس دھائی سے چل لائے کہ میں ہوں بھی رہو میں ہوں بھی رہو کس کے چل لائے تو میں ہوں بھی رہو اس کمرے میں جتنے پردے تھے سب میں آگ لگ گئی سب میں آگ لگ گئی ہے درشت دیکھ کے ماما جی کا پھورا سا کون فیڈنس ڈاؤن ہوا ماما جی اور بھائر رہو رہو جی کے میج میں ایک میج رکھی تھی جس پہ تھیر سارے درند رکھتے بہت موٹ جس کو کھسکانے کے لئے کم سے کم دو سے تین لوگ کی آوش اٹھانا تو سمپ نہیں تھا اس بھائر ناد نے وہ میج ایک چھٹکے سے ہاتھ سے ایسے ہٹا دی جی میج اوپر کوئی خالی گلاس ہٹا دیتا ہے اور جب یہ ہٹنا ہو اور انہیں کہا کہ میں ہوں بھائر ہو میں ہوں بھائر ہو اور پھان گھر جنا ہو تو ماما نے ہاتھ جوڑ لی ہے جو اتنا ادن دی تھا جو اتنا کروڑ تھا وہ صادق جو کسی سامنے نہیں جھوکتا تھا اس نے خات جوڑ لی کہ اگر تو ایسا بھائر ہوئے تو نہیں چاہیے اور جب انہوں نے یہ سے بولا کہ اگر تو بھائر ہوئے سا آیا تو نہیں چاہیے جا تب ان بھائر نا کروڑ آنکھوں سے جوالا نکلی نیلی رنکی اور نیلی رنکی جوالا نے ماما کی کچھ چکروں کو اتنا ڈیس بیلنس کر دیا کہ ہمارے ماما شریح کو لگ بھگ دو سے چار سال ہاسپٹل میں نیورو کا علاج کرانا پڑ گیا دوائیاں چلتی رہی جتنی ساد نا تھی سب کھنڈت ہو گئی جو جو بھائیانک انبھاؤ تھے وہ سب نیچے گر گئے اور ماما کا اتنا تیج تھا کہ انہیں نارد کو بلانے کی تیاری کر لی تھی اتنا تیج کہ یہاں بیٹھے وہ اس جگہ پہ کچھ بھی کر دیں بارس کرا دیں اور آگ لگا دیں اتنا تیج ہر انا کہ تیج تھا اور کس کا تیج تھا جیون نے لگایا تھا بال لکال سے تفسی میں اس کے پشاعت ایسی عوستہ میں تھے یہ بھیروں کے درشن ہوئے تھے اور گرو نہ ہونے کے کارن ان کی سمجھ کائب ہو گئی اسی ماما کے بیچ میں اچانک سے کہیں ایک لہر آتی گرو کے منتروں کی گرو کی چھوی آتی اور اس کو بیویک آتا بندھی میں گرو آتی بندھی میں اس صادق کو وہ نمن کرتا وہ آرتی کرتا وہ پاس نہ کرنا شروع کر دیتا اور اس فل کو ٹاپت کرتا جس کو دینے کیلئے وہ ساکشات آیا تھا اس گھٹنا کے بعد ماما جی ہمارے بہت جدہ مانسک روپ سے شاریل روپ سے بھاک پیڑت ہو گئے جو اتنی پانچ پانچ گھنٹا دس گھنٹا اپاسنہ میں لگاتا ہو لگاتا رہون کرتا رہتا ہو آس پاس اس کے لوگ خٹا رہتے ہو ہر چیز کو چھوٹکی میں کر دیتا ہو وہ سادق اب دیا لگانے سے بھی ڈڑنے لگا وہ سادق جو کنڈلی ہاتھ ملے کے پھینک کے بتا جی یہ یہ ہے وہ سادق اب ہاتھ میں کنڈلی لینے سے بھی ڈڑنے لگا جو ابھائی پڑان کرنے والا تھا جو ابھائی کا ہرن کرنے والا بھی رونات تھا اس نے بھائی کرست کر دیا تو جو ابھائی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے اور اگر بہت دیالو ہے اس سے کھیں زیادہ زیادہ نہیں دیتا اور سب ہی کہنے اس کا دی نہیں اور سب سے اچھا ماسٹر بھی ہے سب سے اچھا تندت ہے اس کے ساتھ مجھے جتنا عویستار سے بتانا تھا آپ کے پرشن سے سمبھن دیتا میں نے بتا یا میں نے بھی بھگوان بھائرونات کو گروہ روپ میں سوکار کیا اور ایک نہیں نہیں کئی جگہ بھٹک بھٹک کے کئی لوگوں کو گروہ بنا بنا کے ہر ایمگل سے ان کے نکٹ آنے کا پریاض کر رہی ہو آنے کے دو اور میں یہ بھی سمجھا جاؤ کیوں وہ اتنی کچھن پریقشان لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے نیچوڑ دیتا ہے ایک آت سال نے بر سو بیس بیس تیس تیس سال نے چھوڑ دیتا ہے اور جاؤ درشن دیتا ہے چھوٹی لوٹی سواریاں تو چھوٹے موٹے سادکوں کو ایسے ہی دیتا ہے اس کے بھوط پریدگا اسی کا ہی روپ دھرک اور وشواس ہی نہیں ہونے دیتے ہیں سادک سادک آیا گی اس کا کوئی گاڑ آیا وہ پیچانے نہیں سکتا کون پیچانے گا روپ رنگ ڈھال چال جب اس بھہر کی امپاسن کرنے والے ہم نیچ ہم منش پاپی اس کا روپ رنگ اور بول چال اور کھان پی ڈھنگ اپنا لیتے ہیں یہ ہمیں بھہر جیسا ہی گڑ ہیں کیا وہ روپ رنگ اس کا نہیں دھارن کر سکتے ہیں اسی کے بھوپ گرد گڑ اسی کا روپ رنگ دھر کے سادکوں کی پر اکشا لینے کے لئے آتے جاتے رہتے ہیں کبھی کسی سواری کے روپ میں کبھی کسی کے سامنے چھایا کے روپ میں شوان کے روپ میں دھارو کے لئے بٹھا رہے گا کسی گم کر نکلے اتنی مہان چکتی اس کے بھوٹ گرد تو اس سے اوڑ جا لیتے ہیں وہ آکے بھکا 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 دھارو اور سگیرٹ کا اور گانجی کا چلم کا بھوگ لیتے ہیں اور سادکوں کو یہ بھانی نہیں ہو پاتا ان کو لگتا ہے کہ لیے گیا بھرون آدم ہمارے ایک سگیرٹ میں کام ہو جائے گا ایک بوتل میں کام ہو جائے گا اور اسی کو ہی سامان جنتہ کو دکھا دکھا گیا اور بدنام کون ہوتا ہے اصلی سادک اصلی گرو تو ان سادکوں سے بھی بنتی ہے اس پر کار کے برہم میں جیتے ہیں ان سادکوں سے بھی بنتی ہے جو بھگوان بھہرون کی اپاس نام ہے اگر آپ کو ریل میں سمجھنا ہے کی ایک بھہرون نادی سادنا کیا ہوتی ہے آپ مجھ سے بات کریے چھوٹا سا جیسے پتا کا ایک امبالک ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی انگلی پکل کے چلاتا ہے ایسی میں اپنے اچھے اچھے سادکوں کو لے کے چلتا ہوں ڈاٹتا بھی ہوں مارتا بھی ہوں گالی بھی دیتا ہوں پریم بھی کرتا ہوں اور اس میں ہی کچھ سادکوں کا میں اتنا پرول ہو جاتا ہے سادنا ہے تو سادنا میں پریقشا پریقشا تو ہوگی ہوگی اور بہت بھائیانک ہوگی اچھاٹ کرنے والی ہوگی گرو کا پرتی پریم بھی آئے گرو کے پرتی ادشا بھی آئے گی دویش بھی آئے گا اچھاٹ بھی ہوگا یہ سار تو پریقشا وں کے الگ الگ ڈھا دے کبھ ہو سار پیسہ مانگ لے گا کبھی سب برباد بھی کر دے گا کبھی سب دے بھی دے گا کبھی سب چھین بھی لے گا اینکار بھڑ دے گا ٹھوس ٹھوس کے دیکھیں یہ اس کے ٹیگری گھائک نہیں ہے اور انہی سب پریقشا وں سے ہوتے ہوتے بہت بہت اچھے اچھے سادق میرے پاس سادناؤں میں آگے بڑھا رہے دیرے دیرے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھاگوان بھایرون کی سادنہ کرنی چاہیے یا بھاگوان سادنہ کی چاہیے بھاگوان بھاگوان بھایرون تو پاسنہ سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ انتر کا چھے بھاگوان بھایرون نات کا اسی سے آگے لے کہ آپ پاسنہ شروع کرتے ہیں پوجہ شروع کرتے ہیں دس مہا بدیا کے الگ بھایرون نات ہیں ان کی پوجہ کے بینہ پور نہیں ہوں گے بھایرون نات کے بینہ سادنہ ہی شروع نہیں ہوتی تو سب سے بہلے بھایرون نات کروڑوں کے سنکھیاں سے بھی پارک چلے گئے ان کے منطروں کا اس پرکار سے میں نے پریوں کر کے دیکھا میں ہر انگل جانتا ہوں کہاں پہ خطرہ ہے کہاں پہ نہیں ہے کہاں بھٹکا ہو جائے کہاں پہ صحیح راستے پہ آ جائے گا اس لئے میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بولتا اور میں بڑا گرو سے بول سکتا ہوں کہ میں پہ ہی کسی چھتر کا ایکسپرٹ نہ ہو لیکن بھگوان بھائرب ناغ سے سممجھت اس تہین جو میرا چلا رہا ہے ڈی اے میں اس سممجھت بہت گوڑ گوڑ رہش ہے جو میں کبھی بتاؤ گا ہی نہیں کبھی کبھی اپنے آپ دیتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے میرا زبان پر نہیں آسکتا اتنا موڑ رہش اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا کسی کتا میں نہیں ملے گا کسی انٹرنیٹ میں نہیں ملے گا کسی کو بھی نہیں پتا ہے ہاں اگر کوئی لائق ہوگا بلک سامنے پرکٹ کیا جائے لیکن اپنی خمتہ اپنی سادھنا ماندھیام سے ہی وہ اس سادھنا کو یا اس رہش کو آنے کے لئے اُتیرڑ ہوگا آپ تنیبیدن ہے کہ آپ سادھنا کو کریں سادھنا کے انبھاو لیں پھر اس کے بعد انبھاو کو بھی چھوڑیں اور انبھاو کے پار جائیں دھیان کے ساتھ تنتر سادھنا کو بھی کریں بہت آوش ہے آپ سبھی کا بھگوان پھر خوب کلیان کریں خوب سمرت دیں نیتی نیم کا پالن کرنے لائق بنائیں خوب سادھنا میں آج پڑھائیں آپ اور آپ کے پریوار کا خوب کلیان ہو میں بھگوان پھر منات چاہیے ہی کام نہ کرتا ہوں ہی پرارت نہ کرتا ہوں جائے شرکال بھین مانتر کے ساتھ پریوار بھگو بتاتا ہوں کہ آپ دنڈ کو پکڑ کے سی بھر دنڈ ہے اس دنڈ کو پکڑ کے ایسے تین بار اس مانتر کا اچھاران کر کے اگر آپ اپنے تین بار اس ستھان پر ٹھوک دیا تو سمجھ لیجئے بیس بیس پچاس پچاس سو سو کلومیٹر دور تک اس کے اچھاران سے اور اس ٹھوک سے پڑنے والی چوٹ اس دھارتی کے بھیتر ہی نہیں اوپر کے بھی شکتیوں کو صفائی کر دیتے ہیں To talk to Guru Dev Ji Open Google Play Store Now search Call me for Application and Download it Now register your profile and recharge it Now search for Shri Taramaniji and directly talk to Guru Dev Ji and solve your problem موسیقی موسیقی موسیقی